اسلام علیکم ویرز اسی بلال بلوگر اور ملکم پر می چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اور آج جس ٹاپک پر بات ہوگی اس میں بہت سارے سوال کی جا رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں کنفیون کا شکار ہوتے ہیں ان کے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جی ہم جو کیورڈ ٹارگٹ کرتے ہیں اس پہ ہم جلدی رینک نہیں کرتے اور اگر رینک کر بھی جائیں تو وہ یعنی ایک شار ٹرم کے لیے ہوتا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے تو پریکٹیکلی میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا اور گائیڈ بھی کروں گا کہ کیسے آپ نے جو ہے اپنے کیورڈ کو آرٹیکل کے اندر پوٹ کرنا ہے اور کہاں کہاں پہ اس کو پراپرلی پوٹ کر کے اپنے آرٹیکل کو فال اپٹیمائز کرنا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا آرٹیکل یا آپ کا کیورڈ لانگ ٹرم کے لیے گوگر میں رینک کرے گوگر کے فرسٹ پیچ پہ رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ اس میں میں آپ کو پریکٹیکلی ایک ایسے کیورڈ اور ایک ایسے آرٹیکل کے بارے میں بتانے جار ہوں جو کافی ٹائم سے گوگر کے پہلے پیج پہ سٹے کرتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہوئی لازٹ ون یئر سے لیکن ابھی بھی وہ پہلی پوزیشن جو پہلا پیج یا گوگر کا اس پہ سٹین کرتا ہے اور اس میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا ریزن ہے کہ without any changes یہ کیورڈ ابھی تک جو اینا پہلے گوگر کے پیج پہ سٹے کرتا ہے اور اس کی کیا ریزن ہے اور اس کو کیسے اپٹیمائز کیا گیا یہ کیونکہ میں پریکٹیکلی آپ کو دکھاؤں گا تاکہ پریکٹیکلی جو چیز دکھا جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر بہتر طور پر سمجھ بھی آتی ہے اور آپ جو کنسپٹ ہوتا ہے وہ بھی کلیر ہو جاتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پریکٹیکلی چیزوں کو لے کر چلوں کیونکہ میرا جو یہ چینل بنانے کا جو پرپس ہے وہ بھی یہی تھا کہ جی جو اتنی بھی چیزیں میں خود اپلائی کر رہا ہوں پریکٹیکلی اپنی افٹی ایٹ ویب سائٹ کے لیے اور مجھے ریزنٹس بھی گین ہو رہے ہیں اور وہی چیزیں سیمیلرلی جو ہے نا وہ سیم ویسے سیم پروسیجر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہو تاکہ آپ بھی اپنی ویب سائٹ کے لیے اپلائی کر سکیں تو جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈی وہ بھی اس کو ضرور سبسکرائب کر لے چلی چلتے ہیں ہم نے سکرین کی طرف اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں سٹیک بھائی سٹیک جی تو آپ سکرین واش کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے آرٹیکل کے اندر جو انا کی ویڈ کو پراپرلی اپٹیمائز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جو انا آپ کو میں یہ دکھا دوں کہ کون سا کی ویڈ ہے اور کون سا آرٹیکل ہے جو ابھی تک گوکل میں فسٹ پیج پہ ہے تقریباً لاسٹ ون یہر سے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پیشلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جو میری ایک ریسنٹلی ویب سائٹ تھی تین ویرز ڈاٹ کام اس کو سیل آؤٹ بھی کر دیا ہے اور اسی کا ایک آرٹیکل ہے جس کو میں یہاں پہ آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا یہاں پہ جی ایک کی ویڈ ہے بیسٹ منیٹر فار فوٹو ایڈیٹنگ انڈر فائی فانٹرڈ یہ ایک بڑا ٹارگیٹڈ کی ویڈ ہے اور اس کو میں نے کی جی آرٹیکنک کے دروں نکالا تھا اور کی جی آرٹ سے ریلیو انٹرگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے تو انیچے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اس کو میں نے بڑے ایزی اور بڑے ڈیٹریلی ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر وہ آپ ویڈیو وات کرتے ہیں تو آپ کو کی جی آر کا مزید جو کنسپٹ ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ کی ویڈ ہے جی پہلی پوزیشن پہلا پیج ہے گوگل کا اور یہ جو اس کی پوزیشن ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ یعنی نائن پوزیشن پہ ہے دیکھیں ریویو ان دیسمبر یعنی لاس دیسمبر میں میں آئی تنک اس کو ہم نے کیا تھا کیونکہ آئی اس کو ہم اور اس کے بعد اس آرٹیکل میں اس کی ویڈ میں کوئی بھی چیننگ نہیں آئی تو پھر ہم اس کو اب جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے اپٹیمائز کیا تھا اور اگر اس میں تھوڑی سی اور اپڈیشن کی جائے اس کانٹینٹ کو تھوڑا سا اور اپڈریڈ کیا جائے تو آئیم شور کہ یہ پہلی پوزیشن پہ دوبارہ آ سکتا ہے اور کافی ٹائم یعنی اس ٹے کر سکتا ہے یہ دیکھیں تو یہ جی ہمارا کی ورڈ ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کی ورڈ کو پراپرلی کہاں کہاں یوز کی ہے کیونکہ میرا جو مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا وہ یہ کہ جی کی ورڈ جو اپٹیمائزیشن ہے کی ورڈ کو ہم نے کمرشل آرٹیکل کے اندر کہاں کہاں یوز کرنا ہے تو یہی میرا بتانے کا جو ہے مقصد ہے تاکہ آپ ایزیلی کی ورڈ کو اپٹیمائز کر سکیں تو سب سے پہلے ہم اس پورے آرٹیکل کو کاپی کر کے اس کا ورڈ کاؤنٹ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے اس پہ دیکھیں جی کافی سارے کمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں دیکھیں بڑا زبدیش یہ دیکھیں یہاں پہ کہیں جگہ پہ میں نے ریپلائی بھی کیا ہوا ہے اور یعنی 36 کمنٹس ہیں ٹوٹل اس پہ یہاں تاکہ یہ آرٹیکل ہے یہ دیکھیں تو اس کو ہم نے یہاں پہ کاپی کر لیا اور یہاں پہ ہم جا کے چک کر لیتے ہیں ورڈ کاؤنٹ ورڈ کاؤنٹ آن لائن یہاں پہ ہم اس کو آن لائن جو ہے نا اس کا ورڈ کاؤنٹ معلوم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پھر آئیڈیا ہو جائے گئے اس حضرت آپ سے ہم نے کیウォڈ کو ڈیوز کرنا ہے آپ کے لیے بھی ورڈ کرنا اور اس کو پر آپٹیمائز کرنا آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں جو ہم کیورڈ کو ڈالتے ہیں اور یہ ہم نے دال دی یہاں پہ کیورڈ یہاں ہم نے کاؤنٹ ڈال دی ہمارا یہ دیکھیں جیident ہاؤزن ایٹ یعنی فائیو تھاؤزن کے قریب کانٹینٹ ہے یہ کافی لنسی کانٹینٹ دکھا ہوا ہے اور دب دس آرٹیکل ہے ایک تو اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کافی لنسی آرٹیکل ہے کیونکہ گوگل جو ہیں لنسی آرٹیکلز کو لائک کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں میرا جو نئے میں وہ بھی شو ہو رہا ہے ابھی دک انہوں نے چینج نہیں کیا جنہوں نے ویبسائیڈ ہم سے لی تھی اچھا جی اب چلتے ہیں اپنے کیورڈ کی طرف کہ ہم نے اس کو کہاں کہاں پہ یوز کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں پہلا ہم نے جو انہیں اس کو کیونکہ یہ آپ بھی کوشش کیا کرنے جو مین کیورڈ ہے اس کو پہلی فیسٹ دو تین لائن میں یہ نہیں within ہنڈرڈ ورز اس کو یوز کریں تو اس کو ہم نے پہلے جو دو لائن یہ ہیں ایک تو ہم نے بولڈ کر دی ہے اور دوسرے یہ کہ کیورڈ بھی دفنیٹی بولڈ ہے اور دوسرا یہ کیونکہ یہ بھی ایک رینکنگ فکٹور ہوتا ہے ویسے کہ جو آپ کا مین کیورڈ ہوتا ہے اس کو بولڈ بھی کر دیں ٹالک بھی کر دیں یہ بھی ایک مینر سی ہوتی ہیں اس کے بھی کہ اس سے بھی گوگل کی دنکنگ میں فرق پڑتا ہے بیسٹ منیٹر فار فوٹو اڈیکٹنگ انڈر فائف ہنڈرڈ ڈالر ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم نے اس کو یہاں پہ یوز کیا ہے یعنی سیکنڈ لائن میں اس کو ہم نے یوز کر دیا ہے اب دیکھیں فائف تھوزن کا یہ آرٹیکل ہے اور اس میں جو ہے نا ہم نے اپنا جو کیورڈ یوز کیا یعنی فوٹین ٹائم تقریبا اس کیورڈ کو ہم نے یوز کیا فوٹین ٹائم یعنی کنٹنٹ کے اندر بھی پلس جو ہیڈنگز ہیں ان کے اندر سب کو ملا کے ٹوٹل ہم نے اس کو چودہ دفعہ اس کیورڈ کو یوز کیا ہے اب سب سے پہلے یہ دیکھیں ہیڈنگ ہے ہماری یہاں پہ بھی دیفرنیٹلی جو مین کیورڈ اس کو ہم نے ڈالنا ہوتا ہے ایچ ون ہیڈنگ ہو گئی ایچ ٹو ہو گئی ڈیفرنٹ ہیڈنگز جو ہوتی ہیں اس کو یہاں پہ ڈالا گیا ہے دیکھیں ایچ ٹو ہیڈنگ کے اندر اس کو ہم نے یہاں پہ پوٹ کیا ہے اور پھر نیچے اس کے بعد انہی سٹارٹ میں ہم نے ہیڈنگ سے پہلے یہ جو ایک پیراغراف لکھا ہے یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں پہ ہم نے دو دفعہ اس کیورڈ کو شو کروائے اور اس کے بعد پھر ہیڈنگ میں آگیا ہے پھر اس کے بعد کمپیریزن ٹیبل ہے اور کمپیریزن ٹیبل کے اندر پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے ٹین جو پروڈیکٹس ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ منشن کی ہے اور پھر یہاں پہ بھی ایک دفعہ ہم نے اس کو پوٹ کر دیا اب اس کے بعد جو چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہلا پروڈیکٹ ہے ہمارا اور پہلے پروڈیکٹ میں ہم نے اس کو یوز نہیں کیا جو ہمارا ٹارگیٹڈ کیورڈ ہے کیونکہ دو تین دفعہ ہم اوپر اس کو یوز کر چکے ہیں ایک دفعہ ایڈنگ میں اور دو دفعہ کانٹنگ میں پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈ ہیڈنگ میں یہ دیکھیں کہ بیسٹ منیٹر فار فوٹو ایڈنگ انڈر فائیف ہنڈر ڈالر اس کو ہم نے سیکنڈ ہیڈنگ میں یوز کی ہے پھر اس کو ہم نے دوبارہ کانٹنگ میں بھی سٹارٹ میں ہی یوز کی ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پھر یہاں پہ دیکھیں یعنی ایک جو یعنی تین چار پیراگراف چھوڑ کے ہم نے پھر اس کو تیسری پروریٹ میں یوز کی ہے second پروریٹ میں یہاں پہ یوز ہو گیا پھر جی اس کے بعد یہاں پہ نیچے چلیں چلیں تین چار پروریٹٹ جو ہیں ان کو چھوڑ کے ہم نے اس کو دوبارہ یوز کی ہے کتنی پروریٹٹس میں یہ six پروریٹ کے اینڈ پہ یعنی نیچرل ہم نے اس کو یوز کیا کافی گیپ دیکھے کیونکہ اوپر دیکھیں اگر اس کو ہم بار بار یوز کریں گے تو یہ پھر جو ہے نا دینسٹ کی ورڈ جو اس کی دینسٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی جو کہ ایک اچھی چیز نہیں سمجھ جاتی ہے اسیو پارٹ او بیو سے اب اس کے بعد ہم پھر اگر اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کریں سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں ٹین نمبر پروڈکٹس میں ہم نے اس کو یوز کیا یعنی پھر دو تین جو انا پروڈکٹ چھوڑ کے ہم نے اس کو یوز کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ یوز کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے اور پھر یہ اچھا یہ اس میں انکلیوڈ نہیں ہوگا یعنی یہ بھی نہیں انکلیوڈ ہوگا اور یہ بھی انکلیوڈ نہیں ہوگا یہ ہوں کہ کمرس میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو ہم نے بارہ دفعہ جو نا ٹول ٹائمز ہم نے اس کو یوز کیا ہے جو اگزیکٹ ہمارا کی ورڈ ہے فائیو تھاؤزن ورڈز کا جو آرٹیکل ہے سمجھ آگئی آپ کو کہ اس میں ایک دو دفعہ ہم نے ایک مین ہیڈنگ یہاں پہ یوز کیا ہے پھر نیچے ایک ہیڈنگ ہے اس پہ ہم نے یوز کیا ہے یعنی دو تین دفعہ اس کو ہم نے ہیڈنگز میں یوز کیا ہے اور باقی اس کو ہم نے کنٹینٹ کے اندر یوز کیا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی سیمیلرلی جو ہے نا یہی میتھڈ اپلائی کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کا ایتون لنثی کنٹینٹ ہے تو اس کو ایٹ ٹو ٹین ٹائمز بھی کافی ہے کیونکہ ٹو ٹائمز ہم نے مین ہیڈنگ میں یوز کیا ہے اور ٹین ٹائمز ہم نے اس کو کنٹینٹ کے اندر یوز کیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس جو کنٹینٹ ہے جی اس کو اب یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ڈیفرنٹ ورییشنز ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا مین کی ورطہ وہ تو یہ تھا کہ بیسٹ منیٹر فار فوٹو اڈیٹنگ انڈر فائف انڈرڈ اب اس سے جو ملتی جلتی ورییشنز ہیں ہم نے ان کو بھی یوز کیا ہے کیونکہ ورییشنز کو بھی یوز کرنا لازمی ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بیسٹ منیٹر فار فوٹو اڈیٹنگ انڈر 300 پھر بیسٹ منیٹر فار فوٹو اڈیٹنگ انڈر 200 یہ سمجھ لیں کہ اس کی ایک ورییشن آگئی لانگ ٹیل ورییشن لانگ ٹیل کی ورڈ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر اس کو ہم نے اسی طرح یوز کیا ہے یہاں پہ بھی بیسٹ منیٹر فار فوٹو اڈیٹنگ انڈر 200 یعنی بجائے اس کے ہم نے آلگ الگ بسٹ منیٹر فار فوٹو اڈیٹنگ انڈر 500 پھر انڈر 200 پھر انڈر 100 اس کے بجائے ہم نے جو مین ہمرا کیورڈ ہے اس کا ہم نے بسٹ منیٹر فار فوٹو اڈیٹنگ انڈر 500 رکھ دیا ہے اور پھر ایک دو اس میں منیٹر ایسے ڈال دی ہیں جو بیسٹ منیٹر فار فورٹو اڈیٹنگ انڈر ٹو ہنڈرڈ ہے اس کو ایک دفعہ امنیسی کی ہیڈنگو یوز کر لیا پھر اوپر اس کو امنی کانٹنٹ میں بھی یوز کیا تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف کے آپ علاقہ علاقہ جو انہا انڈر فور انڈر تری انڈر جس طرح آرٹیکل لکھیں لکھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر اس کی زیادہ سرچز نہیں ہے تو انہی جو کیورٹز ہیں فارس اپل بیسٹ منیٹر فار فورٹو اڈیٹنگ انڈر ٹو ہنڈرڈ کی زیادہ سرچز نہیں ہے تو اس کو فائف ہنڈرڈ والے آرٹیکل میں ہی ایزہ آپ لاؤگ ٹیل کیورٹز یوز کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹیس کی ورییشنز بھی آپ کو میں نے یہاں پہ دکھا دیئے اور پھر اس کے بعد جی تھوڑا سا اس کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں بیسٹ منیٹر فار فورٹو بیسٹ منیٹر اب یہاں پہ دیکھیں سیفیس کو ہم نے یوز کیا ہے ایزہ بیسٹ منیٹر فار فورٹو اڈیٹنگ یعنی یہ بھی ایک ورییشنز ہے کیونکہ ہمارا جو مین کیورٹ ہے وہ بیسٹ منیٹر فار فورٹو اڈیٹنگ انڈر فائف ہنڈرڈ ڈالر ہے یہ والا ہے لیکن اس کو پھر ہم نے اس کو یہ بھی اس کی ایک ورییشن تو یہ ڈیفرنٹ ورییشنز بھی ہم نے یہاں پہ یوز کی ہیں یہ دیکھیں بیسٹ منیٹر فار فورٹو اڈیٹنگ آنا بیجٹ یہ بھی ایک ورییشن ہے اس کو اگر ہم کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں بیسٹ منیٹر فار فورٹو اڈیٹنگ آنا بیجٹ تو ڈیفنیٹلی یہ اس پہ بھی کہیں نہ کہیں آ رہا ہوگا آرٹیکل کیونکہ ظاہر ہے کافی ٹائم سے یہ وہ نہیں ہوا اپ ڈیٹ تو اس وجہ سے انہی اگر آپ اس کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ رینک کر رہا ہوگا جو کیورڈز ہوتے ہیں ان کو اس کے اندر جو انہیں ایمبیٹ کرنے کا یہی پرپوس ہوتا ہے کہ وہ بھی پھر کیا ہوتے ہیں کہ رینک کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر بیسٹ منیٹر فار فوٹو گریفی یہ بھی ایک ورییشن آگئی اور نیچی اگر آپ دیکھیں دیکھیں بیسٹ منیٹر فار پروفیشنل فوٹو اڈیٹنگ یہ بھی ایک کسی کی ورییشن ہے یعنی ڈیفرنٹ کائل کی ورییشن جو ہم نے یوز کی ہیں بیسٹ منیٹر فار فوٹو اڈیٹنگ آن آن بیجٹ یہ بھی ایک کسی ورییشن ہے پھر بیسٹ منیٹر فار ویڈیو اڈیٹنگ فوٹو اڈیٹنگ اور ویڈیو اڈیٹنگ یعنی اتنا ان میں فارق بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس میں یہ یوز ہو گیا ہے یہ بھی اس کی ورییشن ہے بیسٹ منیٹر فار گیمنگ اور فوٹو اڈیٹنگ یہ بھی اس کی ورییشن ہے یہ ڈیفرنٹ ورییشنز ہم نے یوز کی ہیں تو جو مین جو پرپس ہے آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ مین کی ورڈ جو فائف تھاؤزن آرٹیکل ہوتا ہے اس میں ٹین ٹو ٹویل ٹائم آپ یوز کریں تھوڑا بہت اوپر نچے بھی ہو جائے کیونکہ نیچرلی یوز کرنا پڑتا ہے تو کوئی نہیں پھر آپ دیکھیں ڈیفرنٹ جو ورییشنز ہیں ان کو بھی ہم نے ڈیر یعنی ایک ایک دفعہ جو ہم نے ان کو ایڈ کیا ہے تاکہ وہ اوور اپڈو بائز نہ ہو جائے آرٹیکل تو یہاں پہ آپ دیکھیں بسٹ منیٹر فار فوٹو ایڈیٹنگ ٹھیک ہے یہ وہ ایک کی ورڈ ہے پھر بسٹ منیٹر فار گیمنگ اینڈ فوٹو ایڈیٹنگ یہ بھی ایک اس کی ورییشن ہے جو مین کی ورڈ ہے ہمارا اس کی تو یہاں پہ جی یہ ہمارا اپنی ماز اس کو ہم نے اس طرقے سے کیا تھا اور اس کی جو مین ریزینا میں نے آپ کو بتایا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ کافی لنسی آرٹیکل ہے اور کافی ڈیپلی لکھا ہوا ہے کیونکہ گوگل اس چیز کو بھی بڑا لائک کرتا ہے پھر اس کو جب ہم نے اس آرٹیکل کا ہم نے رائٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو کافی دفعہ جو اپٹیمائز کیا ہے کافی دفعہ اس کو ہم نے اپڈیٹ کیا ہے ان کی ورڈ کے ساتھ جو اس میں نہیں تھے اور جو آپ کے ورگ مستر میں شو ہو رہے تھے پھر ان کی ورڈ اس کو ہم نے یعنی دو تین ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈال کے اس کو اپڈیٹ کر دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ کی ورڈ پھر اپڈیٹ رہتا تھا اور ابھی تک دیکھیں کہ ون یئر گزرنے کے باوجود بھی ابھی یہ کی ورڈ فرس پوزیشن پہ ہے اور فرس پیج پہ ہے نائن پوزیشن پہ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا کوئی اپڈیٹ کرے یعنی جنہوں نے اس ویب سائٹ کو لیا ہے اگر وہ اس کو اپڈیٹ کریں تو ڈیفرنٹلی یہ دوبارہ پہلی پوزیشن پہ آ جائے گا اور یہ جو ہماری مونیٹرز ہیں کافی سارے ہم نے سین بھی کیے تھے اس آرٹیکل کے تروں کیونکہ بڑے اچھی جو ہے نا یہ پوزیشن پہ رہا ہے کافی ٹائم تو اس کی وجہ سے پھر یعنی اس نے ہمیں اچھا ریوینیو بھی دیا ہے تو یہ ایک پراپر آپ کو ویڈیو دکھائی ہے کہ کیسے آپ اپنے کی ورڈ کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کی ورڈ کو جو ہے نا آرٹیکل کے اندر پوٹ کر سکتے ہیں تو سیم وی اگر آپ سیم پروسیج کو آپ اگر فالو کرتے ہیں تو ڈیفینٹلی کافی جو ہے نا لانگ فر در لانگ ٹرپ آپ اپنے کی ورڈ کو کوگل کی پہلے پیج پہ رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو بننے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ بھی اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھ لیں تاکہ اسی طرح اپنی ویبزیٹ کے لیے اپلائی کر سکے جی تو دوستو ویڈیو کو آپ نے واج کیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام طرح دو چیزیں ہیں کی ورڈ اپٹیمائزیشن کے حوالے سے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی اور پرپرلی یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیسے ایک رائٹ ڈیریکشن کے ساتھ آپ اپنے آرٹیکل کو جو کمرشل آرٹیکل ہے اس کو پرپر کی ورڈ کے ساتھ اپٹیمائز کر سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کو جو بنانے کا مقصد وہ یہی تھا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا بہت سارے جو میرے دوست ایفلیٹ ویب سائٹ رن کر رہے ہیں یا جو نیو بیز اس ویڈ میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو اس بات کے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور پریکٹیکل ہی چیزیں آپ کو پتا ہے کہ بہت کم ویڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب پہ جن پہ جو نا بلکل ایک زیرو لیول سے پریکٹیکل طور پہ بتایا جائے کیونکہ پریکٹیکل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جی چیزیں صحیح طور پہ سمجھ بھی آ جاتی ہیں اور پھر اسی طرح جو نا بندہ ایزیلی اپنی ویب سائٹ کے لیے ان ریزیلز کو اور ان ٹیکنیس کو اپلائی بھی کر سکتا ہے جن دوستو نے ویڈیو کو دیکھا اس کو لائک کیا تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دوستو تک اسے ضرور شیئر کیجئے کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بہت بڑی جو مشکلات ہے یا کسی کی بہت بڑی کوئی ایسی سیچویشن میں ہے کہ وہ اپنے کیویڈز کو رینک نہیں کر پا رہا تو اس ویڈیو کے ذریعے وہ اپنے کیویڈز کو رینک کرنے کے لیے اسے کافی آسانی مل جائے گی آپ نے بہت سارا خیار رکھی گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ